ایک طالب علم تھا اس کے بارے میں ساتھیوں نے شکایت کی کہ یہ مطالبی کرتا ہے دیر تک مسجد میں ہوتا ہے اور پھر آ جاتا ہے تو کمرے میں خاص طریقے سے خود زبان سے بجاتا بھی ہے اور رقص بھی کرتا ہے میں نے زہیر نام تھا اس کو کہاں ہوگا اللہ اس کو اچھا رکھیں بچے ہیں غلطیے تو کرتے ہیں میں نے کہا زہیر نہیں اللہ نہ کرے موت بہتر ہے یہ ہو سکتا ہے تو باہ ہمارا بس چلے تمام ڈانسروں کو اور سب کو مار ڈالو میں کیوں کروں گا پھر لڑکوں نے کہا جی رات کو آ جاتا ہے آدھے گھنٹہ بیس منٹ لگا ہوتا ہے مصیبت ہی میں نے کوئی توجہ نہیں دی ان زمانے میں صحت تھی کاموں کا علاج آسان تھا میں جس کپڑے میں عشاء کی نماز پڑھائی یا طالب علموں کی نگرانی خود کرتا تھا گوبدہ پھرتا تھا جب مطالعہ سے لڑکے گیارہ بجے جانے لگے تو میں بھی چلا گیا یہ بیٹھا ہوا ہے کبھی ایک کتاب کبھی دوسری کتاب دھالے میں نے گیرہ زہیرت بہترین مطالعہ جی میرے دشمن بہت ہے مخالب بہت ہے پتہ نہیں مجھے سے کیوں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا میں ایک جگہ سے دیکھ رہا تھا جب وہ کتاب ویتاب اللہ پھٹنے لگا تو میں دوسرے رنگ کا کپڑا پہن کی رنگین کپڑے پہن کی اور ایک اور ترٹوپی سر پہ رکھ گئے اور سیدھے اس کے کمرے میں یہ ہے اور اس کے بستر کے ساتھ ایک اور بستر پہ لیٹ گئے اور لڑکوں کو میں نے کہا بالکل آرام سے رو یہ آیا کمرے میں کتاب ایسی ہمیں کون منہ کرے گا اس کے ہم خود محتمے میں اوپن شروع ہمیں کون منہ کرے گا تم پچاس سازشے کرو لیکن مجھے کوئی منہ کرنے والا نہیں ہے جب پانڈس منٹ نہ چاہتا میں نے کہا آؤ میں نے کہا ڈانس بغیر معانکے کے نہیں ہو تو اس کے اخیر میں معانکہ ہوتا ہے سوہ لیکن افسوس کہ فجر کے لئے میں نے دیکھا تو رات و رات باگ چکا تھا کمزوریاں تکلیف رہتی ہے اللہ اساتذہ کو نازم صاحبان کو اس کا عجر دے گا اب وہ طلبہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو بہت اچھے اخلاق امدہ کردار ہم سے زیادہ ہی اچھے ہیں برے نہیں ہیں تاہا مستاس کی حیثیت سے منتظم کی حیثیت سے ضروری ہے کہ بعض چیزوں پر تنبی ہو جائے تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو